بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے مرکب جاری بہت ہی اہم موضوع ہے اور قرآن میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے مصف کے تقریباً ہر صفحے پر آپ کو مرکب جاری مل جائیں گے اس لیے اس ٹاپک کو ذرا دھان سے سنیے اور غور سے دیکھئے حرف جار اس کے ساتھ اسم ملا دیا جائے تو مرکب جاری بن جائے گا حروف جار ایسے حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آئے ہیں تو اسے مجرور کر دیتے ہیں یعنی حالت جر میں لے آتے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں ایسے گیارہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھیں مثال کے طور پر با اور زیر یعنی لفظ بی یہ حرف جر ہے اس کے معنی ہے میں سے کو اور ساتھ بہت سارے معنی ہیں اسی طرح سے ایک لفظ ہے فی اس کے معنی ہے میں علا اس کے معنی ہے پر یا اوپر علا اس کے معنی ہے کی طرف یا تک اس کے طرح سے کچھ الفاظ یہ ہیں من اس کا مطلب ہے سے یہ لام زیر کے ساتھ لی کے واسطے کو یا کے یہ کا حرف جر ہے اس کے معنی ہے من یا جیسا ان کی طرف سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں دیکھیں بسم اللہ یہ در اپر کے تین الفاظ ہیں شروع میں حرف جر ہے بی اس کے بعد اسم اور اس کے بعد اللہ بی نے اپنے سے بعد دعا لیا اسم پر یہاں پہ یہ لفظ بھی اسم ہی ہے یہ حالت جر میں اس کو لیایا ہے اور اسم اور اللہ کا آپس میں تعلق مضاف مضاف علیہ کا ہے حالت جر میں چلا گیا ہے اور اس کے یہ لکھنے کا خاص طریقہ ہے اس کا جو حمزہ ہے اس کو بھی یہاں گرا دیا گیا ہے دوسرا لفظ ہے فی فی حدیقتن دیکھیں یہ اسم ہے حدیقہ یہ حالت جر میں آ گیا فی کی وجہ سے اس کا مطلب ہے باغ میں اسی طرح سے یہ لفظ ہے اللہ 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 سرعو یہ دیکھیں اللہ کی وجہ سے اس کے بعد میں آنے والا اسم حالت جر میں چلا گیا اس کے معنی ہے ایک راستہ اللہ مرز جیدی اللہ جو ہے یہ حرف جر ہے اس کو جار بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے اس کو مجرور کہتے ہیں ان سب کو اسی طرح سے جار مجرور جار مجرور جار مجرور کہہ سکتے ہیں تو علی المسجدی یعنی مسجد کی طرف یا مسجد تک من حامد من نے حامد کو مجرور کر دیا یعنی حامد سے اسی طرح لی زیدن زید کے لیے کر رجلن مرد کی مانند ان بھی حرف جر ہے جار ہے اور یہ اس کے بعد زینبہ ان زینبہ یہ مجرور حالت میں ہے چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لئے حالت جر میں بھی اس کے آخری حرف پر زبر آ رہا ہے مارح بللام سے ملانے کی صورت میں نون ساکن کو زبر دے کر ملاتے ہیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ من تھا البیت سے اس کو ملائیا تو اب یہ زبر دے ملائی اس طرح ایک مثال اروس کے ساتھ لی اروس تو یہ ٹھیک ہے اسی طرح ہوتا ہے لی نے اروس کو مجرور کر دیا ہے لیکن لی کے ساتھ اگر ال اروس ہو تو اس صورت میں یہ حمدت الوصر بھی گر جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا لی اروس لام کو مارح باللام سے ملانے کی صورت میں حمدت الوصر کو لکھنے میں بھی گرا دیتے ہیں یہ کچھ لکھنے کے اور یہ پڑھنے کے اصول سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جار مجرور میں یعنی مرقب جاری میں حرف جر کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے دیکھئے یہ قسم کتاب ان اس سے پہلے اگر ہم ایک حرف جر لے کے آتے ہیں فی تو یہ بن جائے گا فی کتاب ان اب آپ دیکھیں کہ حرف جر کا اثر صرف کتاب پر ہوا ہے یعنی صرف کتاب کی با پر ہوا ہے یعنی آپ دیکھیں کتاب ان تھا اب یہ کتاب ان ہو گیا یعنی یہ حالت جر میں آ گیا اس طرح یہ مرقب اضافی ہے کتاب اللہ اس سے پہلے ہم فی لے کے آئے اب دیکھیں کہاں پہ اثر پڑا اب یہ کتاب پہ اثر پڑا ہے کتاب سے یہ کتاب بن گیا ہے اور اللہ تو پہلے ہی حالت جر میں تھا مضاف کے لئے ہونے کی وجہ اس حرف جر کا اثر صرف کتاب پر پڑا ہے یعنی اس کے فورا آنے والے اسم پہ پڑا ہے اس طرح سے اسم اللہ ہی اللہ کا نام اس سے پہلے ہم بی لے کے آگئے یہ دیکھیں اس نے کس پہ اثر ڈالا ہے اس پہ اثر ڈالا یہ یہ حالت رفع رہ گیا اللہ پہلے ہی حالت جر میں تھا تو یہاں بھی جر میں کیونکہ یہ مضافلے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حرف جر کا اثر صرف اسم پر پڑھا ہے جو اس کے ساتھ آنے والا جو اس کے فورا بعد اسم آیا اسی پر پڑھا یہاں دیکھیں شجرت مبارکت دیکھیں اس سے پہلے اللہ لے کے آئے ہم تو اب یہ ہو جائے گا اللہ شجرت مبارکت اللہ نے اثر ڈالا ہے شجرت پہ کیونکہ یہ پہلے شجرت تھا اور اب یہ شجرت ہو گیا اور اس شجرت نے چونکہ یہ موصوف ہے تو موصوف کی صفت بھی جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب حالت جرمی ہوگی مبارکت بھی حالت جرمی اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کی شجرت کی صفت ہے اللہ کا اثر صرف شجرت پہ پڑھا ہے اور اس موصوف ہونی کی وجہ سے مبارکت حالت جرمی چلا گیا ان مثالوں سے ایک اہم ترین اصول وضع ہو گیا کہ حرف جرم کا اثر صرف اور صرف اس کے بعد آنے والے ایک ہی اسم پر ہوتا ہے باقی اسمہ اگر حالت جرم ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی مثال دیکھتے ہیں مسجد رسول اللہ یہ دیکھیں مسجد مضاف ہے رسول مضاف بھی ہے اور مضاف بھی ہے اور اللہ ہی مضاف لے ہیں یہ ایک مرقب ہے اور یہ دوسرا مرقب ہے اب اس ان مرقبات سے پہلے ہم من لے آتے ہیں تو اب یہ بن جائے گا من مسجد رسول اللہ من نے جو اپنا اثر ڈالا وہ مسجد پر ڈالا دیکھیں یہاں مسجد حالت رفع میں تھا اب یہاں مسجد حالت جر میں چلا گیا باقی دیکھیں یہ پہلے بھی رسولی تھا ابھی بھی رسولی ہے اوپر بھی رسولی اللہ تھا یہ اللہ ہی اور نیچے بھی یہ اللہ ہی ہے اس ترکیب دیکھیں یہ جار اس کو جار کہیں گے یہ عرف جر ایک ہی بات ہے یہ مجرور ہو گیا مجرور کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے اس طرح سے رسولی مضاف بھی ہے اور آخر میں اللہ یہ مضاف بھی ہے یہ دیکھیں من اور مسجد مل کے ایک مرتب بنا رہے ہیں اسی طرح سے مسجدی اور رسولی مل کر دوسرا مرقب بنا رہے ہیں اور رسولی اور اللہ مل کر یہ تیسرا مرقب بنا رہے ہیں تو من مسجد رسولی دراصل یہ تین الگ الگ مرقب ہے یہ ایک دوسرے میں پیوست ہے مزید مثالے دیکھتے ہیں المسجد الحرام اس سے پہلے من لے آئے تو یہ بن جائے گا من المسجد الحرام کیونکہ یہ مرقب توصیفی ہے اس لئے اس کی صفت بھی حالت جر میں چلی گئی ہے حرام المسجد الاقصہ یہ بھی مرقب توصیفی ہے اس سے پہلے الال آئے تو الال مسجد الاقصہ اچھا یہ دیکھیں یہ ایسا الفاظ ہے اقصہ یہ مبنی لفظ ہے یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہاں پہ یہ حالت جر میں چونکہ یہ مبنی ہے ان کے شکل بدلتی نہیں لیکن جملے کی مناسبت سے اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے اس لئے کہ اس کا موصوح بھی حالت جر میں یہ دیکھیں اس کو جار کہیں گے ہم من کو قبلی جو ہے مجرور ہے اور اس کو ذرف بھی کہتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے یہ السلات قبلی کا مضافلے ہیں یہ جو ذرف ہوتے ہیں اس کے بعد پھر مضافلے آتا ہے اور اس کے سا ساتھ یہ موصوح بھی ہے اور فجری اس کی صفت ہے اس طرح ایک اور مثال دیکھیں من حرف جار بادی یہ بھی ذرف کی ایک قسم ہے یہ مجرور ہے من کی وجہ سے ذرف ہے اور ذرف کے بعد پھر مضافلے آئے گا تو السلاتی مضافلے لیکن السلاتی کا ایک تعلق علی شا کے ساتھ بھی ہے تو یہ موصوف ہے اور علی شا اس کی صفت ہے جار جار مجرور کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے دیکھیں جار مجرور کے دو استعمال ہیں ایک ہے مطالق کے خبر یعنی جملہ اسی میں جو خبر ہوتی ہے اس کے مطالق کچھ اور مزید وضاحت کرنی ہوتی ہے تو جار مجرور کے ذریع ہوتی مطالق کے خبر کہلاتی اسی طرح بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ خبر بن کے بھی آتا تو اس کو شبو جملہ خبر کہتے ہے یعنی جار اور مجرور خبر بن کے آتا ہے اور اس کا ایک سپیشل نام ہے جسے ہم کہتے ہیں شبو جملہ خبر پھر یہاں اس دو قسم ہیں عام طور پر خبر بعد میں آتی ہے تو ایک اس کی قسم خبر موقر یعنی خبر بعد میں آنے والی خبر اور دوسرے قسم خبر مقدم یعنی خبر مفتدہ سے پہلے آگئی تو خبر مقدم ہو گئی مطالق کے خبر کی مثال ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ات اللاب جالسون فل فصلی یہاں دیکھیں ات اللاب مقددہ ہے جالسون اس کی خبر ہے اور فل فصلی یہ جار مجرور ہے اور یہ مطالق کے خبر ہے یعنی جب یہ ات اللاب جالس جالسون اس کا ترجمہ تھا کہ سارے طالق بیٹھے ہوئے ہیں اب بیٹھے ہوئے سے مطالق مزید کوئی تفصیل بتانی ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے جار مجرور سے بتا دیا گیا ہے کلاس روم میں بیٹھے ہیں کمام طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں یہ مطالق کے خبر ہے جار مجرور دوسری مثال دیکھیں الموسین قریب موسین قریب ہیں جملہ مکمل ہو گیا اب اس سے مطالق کوئی بات کرنی ہے یہ آگے جار مجرور سے ظاہر کر دیا ہے من الخیری بھلائی کے قریب ہیں یعنی احسان کرنے والے بھلائی کے قریب ہیں تلب العلمی فریدتن دیکھیں علم کا حاصل کرنا فرض ہے بات مکمل ہو گئی لیکن مزید بھی اگر کچھ کہنا ہے مزید اس کی وضاحت کرنی ہے تو علا کلی یہ فرض جو ہے علم کا حاصل کرنا فرض کس پر ہے ہر ایک پر ہے علا کلی کا مطلب ہے ہر ایک اور یہ جار مجرور ہے اب ہر ایک یہ کلی ہے یہ مضاف ہے ذرف بھی کہلاتا ہے اگر اس کی اضافت بھی لانی ہے تو یہاں مسلم اور آگے لیا ہے تو یعنی ہر ایک مسلمان پر اب یہ ترجمہ ہو جائے گا علم کا فرض کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے یہ علا کلی یہ جار میں جرور ہو گیا کلی ذرف ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہوا اور مسلم اس کی مضاف لے ہوگی اسی طرح سے یہ آپ نے پڑھا ہوگا ان اللہ علا کلی شین قدیر یہاں دیکھیں یہ انہ انہ ایسا لفظ ہے کہ اپنے مبتدہ کو حالت نصب میں لے جاتا ہے تو انہ کا اسم یہ اللہ ہے اور علا کلی جار مجرور ہے یہ پہلے آگیا ہے اور کلی جو ہے ذرف ہے اور شین جو ہے مضافل ہے اور قدیر جو ہے اس خبر انہ ہے تو بے شک اللہ ہر شئے پر خوب قدرت رکھتا ہے یہ دیکھیں یہ علا کلی اس میں جار مجرور ہے کس چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر شئے پر اسی طرح سے ان اللہ ادوون لِل کافرین دیکھیں انہ کا اسم اللہ ہے اور اس کی خبر ہے ادوون اور لِل کافرین اس خبر سے متعلق ہے جار مجرور ہے یہ لام کے ساتھ دو الفاظ ہیں لِل کافرین کافرین حالت جرم ہے تو بے شک اللہ دشمن ہے اب مزید بتانا ہے کس کا دشمن ہے کافروں کا اِنَّا رَحْمَت اللَّهِ قَرِيبٌ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے اب مزید اس کی وضاحت کہہ یہ کس قریب ہے تو یہ جار مجرور آگیا من المحسنین احسان کرنے والوں کے یعنی اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے تو اس طرح یہ جار مجرور سے اس کی مزید وضاحت کر دی گئی اب خبر موخر کی مثالیں کہ یہ جار مجرور خبر بن کے آتا ہے اور مفتدہ کے بعد آتا ہے عام طور پہ جس طرح خبر آتی زید فیل مسجدی یہ زید جو ہے وہ مفتدہ ہے اور فیل مسجدی جار مجرور ہے یہ اس کی خبر ہے زید مسجد میں ہے اسی طرح یہ دیکھیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ الحمد مفتدہ ہے یہ لام حرف جار ہے اور اللہ اسم مجرور ہے للہ یہ جار مجرور خبر ہے اور الحمد مفتدہ ہے تو کل حمد اور کل تعریف اللہ کے لئے ہیں الجنت للمتقین الجنت اس میں مفتدہ ہے اور للمتقین جار مجرور خبر ہے جنت پریزگاروں کے لئے ہے لانت اللہ علی کاذبین دیکھیں مضاف سے شروع ہوا جملہ لانت مضاف ہے اور مفتدہ ہے اللہ مضاف علی ہے اور علی کاذبین جار اور مجرور ہے تو جار مجرور اس کی خبر ہے اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پر اور فیل جار مجرور ہو اس کی خبر بن رہی ہے یعنی مدرس کمرے میں ہے خبر مقدم کی مثال دیکھیں جس میں خبر پہلے آگئی اور مقتدہ موخر یعنی مقتدہ بعد میں آیا فیل بیتی رجل دیکھیں یہ فیل بیتی جار مجرور ہے اور یہ خبر مقدم کے طور پہ آ رہا ہے اور اس طرح سے جب خبر مقدم کے طور پہ آتا ہے تو عام طور پہ مقتدہ نقرہ ہوتا تو اسی لئے مقتدہ اس میں نقرہ آتا لیکن کبھی کبھی مقتدہ معرفہ بھی آیا تھا اس کی مثال آگے دیکھیں یہ مرد گھر میں ہے دیکھیں واو حرف اتف یہ دو الفاظ ہیں لام اور نا لنا یہ جار مجرور ہے یہ خبر کے طور پہ آگیا ہے اور آمال یہ بھی دو لفظ ہیں ایک آمال اور دوسرا نا تو آمال یہ مضاف ہے اور مقتدہ موخر اور نا مضاف لے اور ہمارے لئے ہمارے آمال وَلَكُمْ آمالُكُمْ یہ واو حرف اتف ہے لَكُمْ یہ جار ہے اور مجرور ہے یہ ہم پچھلی ابھی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں یہ لام زیر والا جب یہ متصلہ زمائر کے ساتھ آتا ہے تو لام زبر کے ساتھ آتا ہے یہ وہی ہے وَلَكُمْ آمالُكُمْ جار مجرور یہ خبر ہے اور آمالُ مضاف ہے اور مقدہ ہے اور آمالُكُمْ مَغْفِرَتُنْ یہ دیکھیں یہ لام جار اور مجرور ہم مجرور اور مَغْفِرَتُنْ مُقْتِدَا یہ لَهُمْ اس کی خبر ہے اور مَغْفِرَتُنْ مُقْتِدَا تو ان کے لئے مَغْفِرَتْ ہے فِيْهَا اَنَانِ یہ فِيْهَا جار مجرور خبر ہے اور اَنَانِ مُقْتِدَا مُقْفِرَتْ اس میں ہیں دو چشمیں اَلَكُمْ زَكْرُ اب یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہ مُقْتِدَا مُقْفِرَتْ اَلْزَكْرُ لیکن یہ مَعْفَةْ استعمال ہوا قرآن میں اور لَكُمْ جَار مَجْرُ خبر ہے اور یہ آج جو ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی یہ حرف استحفام کہلاتا اس کا مطلب ہے کیا کیا تمہارے لئے لڑکے ہیں وَلَهُ اُنسَ لَهُ جو ہے اس میں جار مجرور خبر ہے اور اُنسَ مُقْتِدَ مُؤْخَرَ ہے یہ اُنسَ بھی حالت رفعہ میں ہے چونکہ مبنی ہے اس لئے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے اور اس کے لئے لڑکیاں عَلَيْكَ الْبَلَاهُ یہ عَلَيْكَ جار مجرور خبر ہے اور عَلْبَلَاهُ اس کا مُقْتِدَ مُؤْخَرَ ہے یعنی آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَ حِسَابُ وَعَلَيْنَ حِسَابُ وَعَلَيْنَ یہ جار مجرور خبر ہے اور عَلْحِسَابُ مُقْتِدَ مُؤْخَرَ ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُمْ اس میں دیکھیں یہ چار الفاظ ہے فِي الگ ہے قُلُوبِ الگ ہے ہم الگ ہے اور مَرَدُمْ الگ ہے یہ فِي قُلُوبِ فِي قُلُوبِ یہ جار مجرور خبر ہے اور قُلُوبی جو ہے وہ مُزاف بھی مُزاف بھی ہے ساتھ ساتھ اور ہم مُزافِلے ہے اور مَرَدُمْ مُقْتِدَ مُؤْخَرَ ہے ان کے دلوں میں مرض ہے لَهُمْ فِي الدُنِيَا خِزْيُنْ لَهُمْ جار مجرور ہے اور یہ خبر ہے فِي الدُنِيَا بھی جار مجرور ہے یہ متعلق کے خبر ہے اور خِزْيُنْ مُقْتِدَ مُؤْخَرَ ہے تو انہی کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اسی طرح سے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَزِيمٌ یہ لَهُمْ یہاں پہ جار مجرور بن کے خبر ہے یہ دوسرا جار مجرور ہے جو متعلق کے خبر ہے فِي الْآخِرَتِ اور عَزَابٌ اس میں مُقْتِدَ مُؤْخَرَ ہے اور عَزِيمٌ عَزَابٌ کی صفت ہے اور انہی کے لئے دنیا میں بڑا عزاب ہے دیکھیں تجزیہ کرتے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں اسی کو لیتے ہیں فِي قُلُوبِ هِمْ مَعْرَدُنُ یہ جار ہو گیا اچھا عربی میں اس طرح اس کا ہوگا قُلُوبِ مَجْرُورٌ وَهُوَ مُضَاف یعنی یہ اسم مجرور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مُضَاف بھی ہے اور مُضَاف یہ دونوں مل کے شبو جملہ خبر مقدم ہِم جب یہ مُضَاف تھا تو ہِم مُضَاف لے ہو گیا اور مَرَدٌ مُبْتِدَ مُؤْخَر ہو گیا عربی میں اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس کو لیکھتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ اَزَابُ نَزِيمُ یہی والی عبارت ہے اس کو وَاو حرف وَتْفِن لَا جَار هُمْ مَجْرُورُ اور یہ دونوں مل کے لَهُمْ شبو جملہ خبر مقدم فِي جَار آخِرَتِ مَجْرُورُ یہ وَا مُتَالِق بِلَهُمْ لَهُمْ سے مُتَالِق ہے یہ عذابن مُبْتُدَ مُوْخَر اور عزیبن یہ عذابن کی نات اسی طرح سے بہت مثالیں آتی ہیں جس میں جار مجرور پھر مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضافلے جار مجرور وَهُوَ مُضاف اور مضافلے کی مثالیں یعنی ایسی مثالیں جس میں پہلے حرف جار آیا اس نے اپنے بعد والے اس میں کو مجرور کیا وہ مجرور مضاف بھی ہے اور اس کے بعد مضافلے دیکھیں یہ قرآنی آیت ہے نُسَبْ بِهُو بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَك اس میں دیکھیں یہ بِهَمْدِكَ یہ اس کی مثال ہے جار مجرور وَهُوَ مُضاف اور مضافلے کس طرح ہے دیکھیں یہ تین الفاظ ہیں یہ بِهِ الگ ہے حَمْدُنْ الگ ہے اور قَافَ الگ ہے جب بِهَمْدْكَ کے ساتھ ملا تو یہ بِهَمْدٍ بن گیا لیکن حَمْدٍ مُضاف بھی ہے تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تو یہ بن گیا بِهَمْدِ اور اس کے بعد قَا تو اس طرح سے یہ لحظ بِهَمْدِكَ کا بنا ہے اصل یہ اس طرح تھا دوسری مثال دیکھیں وَعُوْفُ بِعَحْدِ اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ اب اس میں یہ جو بِعَحْدِ یہ تین الفاظ ہیں بِعَحْدُنْ اور یائِ مُتَقَلِّ اس بِعَحْدِ اس کو حالتِ جرمے لے کے آیا ہے یہ بن جائے گا بِعَحْدِنْ اور اہدن یا کا مُضاف بن رہا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی تو اب یہ بن جائے گا بِعَحْدِ یہ بِعَحْدِ اس طرح سے یہ لفظ اصل شکل اس کی یہ تھی اور فائنل شکل اس کی یہ آگئی ہے اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفَسِكُمْ بِعَتْخَازِكُمْ اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں بِعَتْخَازِكُمْ تین الفاظ ہیں یہ بِعَتْخَازُنْ اور کُمْ بِعَتْخَازُنْ کے ساتھ ملا تو اس نے بِعَتْخَازِنْ بنا دیا اور جب اتْخَازِنْ مُضاف بنا تو وہ بن گیا بِعَتْخَازِ اس کی تنوین ختم ہو گئی تو فائنلی اس کی شکل ہو گئی بِعَتْخَازِكُمْ عِدْرِبْ بِعَتْخَازِكُمْ یہ بھی اسی طرح بنا بِعَتْخَازِكُمْ اور کَا یہ ہم آگے دیکھیں گے حروفِ اللَّت میں کہ جب ان کے ساتھ ضمیر متصل ملتا ہے اس قسم کے الفاظ کے ساتھ تو پھر یہ اس وَعَوْ عَلِحْمَ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ اسی طرح سے جو ہے مل کے پھر یہ بِعَتْخَازِكُمْ الْعِجْلَى بِكُفْرِهِمْ یہ دیکھیں فِي قُلُوبِهِمْ کس طرح بنا گئے اصل اس طرح تھا یہ فِي قُلُوبُنْ اور ہم فِي نے قُلُوبُنْ کو فِي قُلُوبِنْ کر دیا اور قُلُوبِنْ جب مضاح بنا تو قُلُوبی رہ گیا تو اس طرح سے یہ فِي قُلُوبِهِمْ بن گیا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ یہ دو لفظ ہیں بِمُزَحْزِهُنْ اور ہُو اسی طرح سے بِمُزَحْزِهِمْ اپنا اثر ڈالا تو یہ حالات جر میں چلا گیا اور جب یہ مضاح بنا تو اس کی تنمین ختم ہو گئی تو یہ بن گیا بِمُزَحْزِهِ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدِي یہاں دیکھیں یہ علا قلبن اور قَا علا نے اس کو قلبن کیا اور جب یہ مضاح بنا تو قلبی رہ گیا تو یہ علا قلبی کا بن گیا اسی طرح سے یہ ہے بِعِذْنِ اللَّهِ بِعِذْنُ اور اللَّهِ یہ اصل الفاظ تھے بِعِذْنِ بِعِذْنِ جب مضاح بنا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تو یہ بن گیا بِعِذْنِ اللَّهِ اور اللَّهِ حالتِ جرمے چلا گیا مضاح علیہ ہونے کی وجہ سے اب دیکھیں ہم سورة ابراہیم کی یہاں کچھ آیات کو لیتے ہیں اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے دیکھتے ہیں کہ اسم اور یہ حرف حرف جار اور اسم اور یہ جو مضاف مضاف علے اور مرکب توصیفی موصوف اور صفت اس طرح کی کمبینیشن دیکھیں کتنی بنتی ہیں اور کتنے ایسے الفاظ ہیں اس میں جن کو ہم پیچان پاتے ہیں ترکیب کے لیاس سے ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے لیکن ہم اس لیاس سے دیکھیں گے کہ یہ لفظ ہمارا پڑھا ہوا ہے یہ حرف ہے یہ اسم ہے یہ موصوف ہے یہ مرکب اضافی ہے اسم مضاف مضاف علے اس طرح کا تذجیہ کریں گے یہ دیکھیں یہ چند آیات ہیں اب اس میں ہم نے کیسے کتنے ایسے الفاظ ہیں ان کو ہم پیچانتے ہیں یہ نیکس سلائیڈ میں کلر سے ظاہر ہوں گے یہ دیکھیں یہ جتنے کلر والے ہیں یہ دیکھیں علیکہ یہ جار مجرور ہے من الظلمات یہ جار مجرور ہے علن نوری جار مجرور ہے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ ابھی ہم نے پڑھا یہ جار مجرور مضاف مضاف علے مضاف مضاف علے الہ سراط العزیز الحمید یہ دیکھیں جار ہے یہ مجرور ہے اس کے علاوہ سراطی مضاف ہے العزیز مضاف علے ہے اور یہ لِلْكَافِرِنَ جَار مجرور ہے من عزاب شدید من جار عزاب مجرور ہے اور عزاب اس کے علاوہ محصوف ہے اور شدید اس کی صفت ہے اسی طرح سے علال آخرتی جار مجرور ہے ان سبیل اللہ یہ جار یہ مجرور اور مضاف اور مضاف علے فی دلال بید یہ فی جار ہے دلال مجرور ہے اس کے علاوہ یہ محصوف ہے اور بیدن اس کی صفت ہے من رسول جار مجرور بے لسان قومی بی جار مجرور مضاف پھر یہ قومی مضافلیں پھر مضاف اور ہی مضافلیں لہم جار مجرور بے آیاتینا جار مجرور مضاف اور مضافلیں من الظلمات پہلے دیکھ چکے ہم یہاں پر یہ لن نور پہلے بھی آ چکی مثال بے ایام اللہ جار مجرور مضاف مضافلیں فی ذالکہ جار مجرور لکل سببارن شکور جار مجرور مضافلیں مضافلیں کے علاوہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے مفتدہ نقرہ اور خبر معرفہ کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں جس میں مفتدہ نقرہ آیا اور خبر اس کی معرفہ آئی سلام علیکم قطبہ ربکم علی نفس رحمت یہ دیکھ سلام علیکم یہ مفتدہ یہ نقرہ اور یہ جار مجرور خبر ہے وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ یہ دیکھیں کثیرٌ مفتدہ ہے اور فاسِقُونَ اس کی خبر ہے وَبَالْ لِلْمُفْتِدَا ہے یہ نقرہ اور للمشرقین اس کی خبر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ خوفٌ مفتدہ ہے نقرہ ہے اور عَلَيْهِمْ اس کی خبر ہے اب یہاں دیکھیں وَهُوَ الْوَا هِدُ الْقَحَارُ خوفا جو ہے مفتدہ ہے اور اس کی خبر معرفہ یہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمُ ذَلِكَ مفتدہ ہے اور الفوز اس کی خبر ہے اور معرفہ ہے اور یہ عظیم اس کی صفت ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ مفتدہ ہے اور خبر جو ہے اس کی معرفہ آئیے اور مِنَ اللَّهِ جَارْ مَجْرُور متعلق کے خبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمُ دیکھیں یہ پیٹرن ہم دیکھ چکے ہیں یہ ہوا کلمہ حسر ہے جب کلمہ حسر درمیان میں آئی آتا ہے تو اس کی خبر معرفہ آتی ہے یہ مفتدہ ہے ذَلِكَ اور الفوزُ اس کی خبر ہے عظیم الفوزو کی صفت ہے آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سُبَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا 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 إِنْتَ نَسْتَغْرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَئِكَ